سنو اے مسلمانوں توجہ سے ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب تمہاری نسبتیں اس کائنات کے سب سے عظیم اشرف اور اعلیٰ رسول سے ہیں تو تم نے ان کے نام کی کتنی حفاظت کی تم نے ان کے ناموس کی کتنی حفاظت کی کیا تمہارا دل حساس ہے کیا اپنی عزتوں سے زیادہ اپنے مصطفیٰ کی عزت کا خیال کرتے ہو آؤ میں تمہیں بتاؤں خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خچر لائے گیا خچر جانتے ہیں گدھے اور گھوڑے کے درمیان والا جانور وہ گدھا بھی نہیں ہوتا گھوڑا بھی نہیں ہوتا درمیان کا ایک جانور ہے اسے خچر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیعے کے طور پر لائے گیا جب وہ خچر آیا حضور اس سے باتیں کرنے لگے جانور کچھ بات کر رہا ہے اور حضور سماعت کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہر حیوان کے لئے بھی رحمت ہے سب کے رسول ہیں صحابہ نے بوچھا یا رسول اللہ یہ خچر آپ سے کیا کہہ رہا ہے سنو اے مسلمانوں توجہ سے ناموں سے رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں وہ خچر کیا کہہ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹ پر پچھلے انبیاء اکرام سواری کرتے تھے اللہ اللہ میرے باپ دادے ان کی پیٹ پر انبیاء اکرام سواری کرتے تھے اور اس نسل کا میں آخری خچر ہوں اور انبیاء کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں یہ کون کہہ رہا ہے خچر جانور کہہ رہا ہے یعنی حضور کو خاتم النبین ماننے کا عقیدہ تو خچروں کا بھی ہے اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا اس کا مالک یہودی تھا وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں اس یہودی کی ملکیت میں تھا اس کے قبضے میں تھا مجھ سے کام جتنا کراتا میں سب کام کرتا لیکن پیٹ پہ کبھی بیٹنے نہیں دیتا اپنے ہی مالک کو کبھی پیٹ پہ بیٹنے نہیں دیتا یہ خچر خود کہہ رہا ہے جب وہ بیٹھنے کی کچھش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا نہیں بیٹھنے دیا کبھی نہیں بیٹھنے دیا نبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خچر سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا تھا وہ خچر کہتا ہے کیونکہ میرے باپ دادوں نے مجھے بتایا تھا کہ تیری پیٹ پر سید الانبیاء سواری کریں گے سبحان اللہ رسولوں کے سردار تیری پیٹ پر سواری کریں گے مجھے میری ماں نے بتایا تھا خچروں کو اتنا علم پہلے سے دیا گیا ہے ان ظالموں کو کیا کہیں جو کہتے ہیں میرے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں حدیث سے تو یہ ملتا ہے کہ خچر کو اتنا علم ہے کہ اس کی پیٹ پر کون سواری کرے گا یہ پہلے سے بتایا گیا ہے اور وہ خچر کہتا ہے جب سے مجھے یہ بتایا گیا کہ میری پیٹ پر سید الانبیاء سواری کریں گے میں نے کبیب کی کسی یہودی کو اپنی پیٹ پر بیٹھنے نہیں دیا سبحان اللہ میں ہمیشہ اپنی پیٹ کی حفاظت کرتا رہا کہ اس پیٹ پر اگر کوئی سوار ہوگا تو صرف آپ کی ذات ہوگی یہ کون کہہ رہا ہے ایک جانور کہہ رہا ہے ایک خچر کہہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے حدیعے میں قبول فرمایا اور زندگی بھر اس کی سواری کرتے رہے اس خچر کا نام یعفور ہے یہ تذکرہ میں کیوں کہہ رہا ہوں جب محدثین یا علماء اس خچر کا ذکر کرتے ہیں تو گدھا خچر یا گھوڑا یا جانور نہیں کہتے حضرت یعفور کہتے ہیں حضرت یعفور کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسبتوں نے مجھے ممتاز کیا کیا کہنے ہیں بے شکر اس خچر کا حال یہ تھا کہ جب حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو حضور خود کہتے ہیں یعفور جاؤ عثمان کو بلالاؤ یعفور جاؤ عبداللہ ابن مسعود کو بلالاؤ یعفور جاؤ ابو بکر صدیق کو بلالاؤ صحابہ کہتے ہیں حضور کے حکم پر وہ اسی صحابی کے گھر جاتا دروازے کو اپنے سر سے دستک دیتا صحابی باہر آتے دیکھتے یعفور آیا ہے رسول اللہ کا خچر ہے جیسی ہی دیکھتے وہ سمجھ جاتے کہ میرے مصطفیٰ کا بلالا آیا ہے سبحان اللہ زندگی بھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر رہا آخری بات ارز کرتا ہوں اس واقعے کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وسال ظاہری ہوا حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس خچر نے کھانا پینا چھوڑ دیا اللہ اکبر کوئی کھانے پینے کو ہاتھ تک نہیں لگایا یا مو تک نہیں لگایا یہاں تک کہ تین دن تک زندہ رہا اور تین دن کے بعد جس کوئے سے میرے مصطفیٰ کو آخری بار غسل دیا گیا تھا اس کوئے میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی اللہ اکبر یہ جانوروں کی محبت ہے میرے مصطفیٰ سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری نسبتیں امتی کی حیثیت سے ہیں تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور تمہارے لیے وہ رسول رات رات روئے ہیں تم پر تو بہت بڑا حق تھا میرے مصطفیٰ کا ان کے نام پاکی عصد کے لیے اس خچر پر میں قربان جاؤں جس نے میرے مصطفیٰ کی رفاقت حاصل کی تھی اور اپنی پیٹ کو ہمیشہ محفوظ رکھا تھا کہ کوئی آئرہ غیرہ نہ تھکھیرہ میری پیٹ پر نہ آنے پائے اسی لیے کہ رسول اللہ کے لیے میں نے یہ تیار رکھا ہے کاش ہر بچہ آج اپنی آنکھوں کی یہ کہہ کر حفاظت کرتا میری آنکھوں میں دنیا کا حسن و جمال نہیں آسکتا اس لیے کہ یہ آنکھیں میں نے میرے مصطفیٰ کے حسن کے لیے رکھی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات واہ واہ سبحان اللہ بے حیائی سے اپنی آنکھوں کو بچھا کر رکھتے یہ نامو سے رسالت کی حفاظت کے علمبردار کہلائے جاتے تم رات کی تنہائیوں میں اپنی آنکھوں کو اگر بے حیائی کر جاتے ہو یا تم آوارگی کے شکار ہو جاتے ہو تو میرے عزیزو اس خچر کو یاد کر لینا جس نے زندگی پر اپنی پیٹ کی حفاظت کی تھی کسی کو بیٹھنے نہیں دیا کہ میرے مصطفیٰ بیٹھیں گے میرے آنکھ آئیں گے ہم نے اپنی زبانوں کو یا اپنی آنکھوں کو یا اپنے دل کو برباد کیوں کیا اسی لیے میں اس ہر نوجوان سے پوچھتا ہوں اللہ نے تجھے ایک دل دیا کیوں لیلا مجنو کے قصوں میں اپنے دل کو برباد کر جاتے ہوں کیوں مجازی عشق اور محبوباؤں کے حسن پر اپنے دل کو توڑ لیتے ہوں اور حیرت کی بات ہے نوجوانوں کو پتہ ہے کہ یہاں دنیاوی مجازی عشق یہ رنگ و روپ کا عشق ہوتا ہے صرف راتوں کا عشق ہوتا ہے صرف اپنے جسمانی سکون حاصل کرنے کا عشق ہوتا ہے ایک دل تجھے میرے رب زلجلال نے دیا وہ دے دیا ہوتا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں وہ میرے رسول اتنے غیرت مند ہے کہ نہ تجھے دنیا میں کبھی تنہا چھوڑتے نہ قبر میں نہ حشر میں بے شک بے شک کبھی تنہا نہ چھوڑتے اسی کو عالی حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا سبحان اللہ بے شک آج اس مجمع میں آئے ہوئے ہر جوان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی مولا کریم فرماتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس لیے ہر مومن کو یہ چاہیے کہ اپنی جان سے زیادہ میرے مصطفیٰ کے نام کی فکر کریں اور جس دن تم یہ فکر کرنے لگ جاؤ گے مولا کریم تمہاری عزتوں کی خود حفاظت فرمائے گا تمہارے گھربار تمہاری آبادیاں تمہاری مسجدیں تمہاری خانکاہیں تمہارے علماء تمہارے بچے تمہاری بیویاں ان کے پردے ان کے حجاب ان کی تمہاری آزانیں نمازیں سب کی حفاظت ہوگی میرے مصطفیٰ کے نام کی حفاظت تم کرو اسی کو اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں سب کچھ تمہارا ہے شرط یہ ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ اس نام پاک کی فکر کرنے لگ جاؤ دل کے اندر جو دھڑکنیں ہوتی ہیں وہ نبی کے لئے دھڑکاؤ موسیقی